کہ آپ نے سننا وہ ہے جو رب کی رضا ہے یعنی اپنی مرضی سے سننا نہیں ہے وہ چیزیں نہیں سننی جن سے اللہ جللہ شان کی ذات ناراض ہوتی ہے اور ان چیزوں کو سننا ہے جو رضا اللہ جللہ شان کی رضا کا موجب اور سبب بنتے ہیں اب ہمارے ہاں عام حالات میں سننا کیونکہ ہماری مجلس اور محافل اس سطح کو پہنچ گئی ہیں کہ اس کے اندر ہمیشہ سننا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے کہ ہماری مجلسوں کے اندر سب سے اہم ترین موضوع وہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی ذات کی اوپر کیچڑ اچھالا جائے اس کو ہمیشہ لذت سے سنا جاتا ہے حالانکہ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا ہے یعنی سب سے اشد گناہ ہے کہ اس سے زیادہ گناہ یعنی زنا سے بھی اشد ہے کہ دنیا آج تو یعنی فی نفسی زنا ایک اشد گناہ ہے جس کے بارے میں کہ جب ازان ہی نیزنی جب وہ زانی زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا تو آب الیساہ صاحب نے اس کے بارے میں اشار فرمایا کہ یہ غیبت اس سے بھی اشد ہے اور جس کو ہم یعنی ایک معمولی سے اور ہماری مجلس کی لذت کا سبب ہی وہی ہوتی ہے تو ہمیں ہمیشہ اس کا خیال لکھنا چاہیے اور اسی سے ہی بگاڑ بنتا ہے اسی سے ہی کیونکہ آپ کسی کی پیٹ کے بیچے بات کریں گے جب وہ بات اس تک پہنچے گی تو وہ لا محالہ آپ کے ساتھ اس کے پوچھے گا جھگڑا بنے گا فساد بنے گا تو اس میں احتیاط برتنی جائی